اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ ٹوئنٹی ٹو تو بائیسوہ نام ہے اور یہ جمالی ہے اس کی کیف جمالی ہے اور یہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو اور دیگر بہت سے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا ہوئے ہیں جب انہوں نے اس نام کا ورد کیا اور اس کی دعوت دی تو ان کے لئے تین ملائکہ موکلین جو مسخر ہوئے اور انہوں نے یہ کمال نبوت کے مراتب تیہ کروائے اور موجزات کا انسرام آسان ہوا تو اس انداز سے اس نام کے اندر بڑی عجیب غریب تاثیرات ہیں خاص طور پر علم و حکمت کے حوالے سے اس میں خوب تاثیرات ہیں جہاں تک پہلی تاثیر کا تعلق ہے تو دکھا ہے کہ یہ نام اگر جو ہے وہ نائنٹی نائن ٹائم نینانوے دفعہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو علم و حکمت کے دریاج جو ہے وہ قلب میں جاری ہو جاتے ہیں سبھانی جو اور یہ نام جو ہے یہ اس میں بدعائی کہلاتا ہے یا اس میں بدعی تو یا مبدع البدعی لم یبغی فی انشائیہ اونم من خلقیہ یا مبدعو تو یقین سکرین پہ آ رہا ہوگا تو یہ نام جو ہے جو اس کی تاثیرات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت کے خزانے پر رکھے ہیں چنانچہ جو شہر زرانہ نائنٹی نائن ٹائم اس کا ورد کرے اول آخر جو ہے ایک مرد صرف حاتیہ بسم اللہ ملا کے آمین تک اور یہ تقریبا جو ہے نوے دن تک ہی عمل کرے تو انشاءاللہ جو فورٹی ون ڈیز کے بعد ہی وہ محسوس کرے گا کہ علم و حکمت اس کے قلب پہ نازل ہو رہی ہے اور زمان سے جاری ہو رہی ہے اور یہ اس شخص کے لیے جو اس کو علم سے کوئی مس نہیں ہے ایک تو جو عالم فاضل ہے پہلے سے تو اس کے بعد تو علم کا کوئی خزانہ کوئی ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے جس کے کوئی علم نہیں ہے ایک عام جو ہے وہ بزیارہ انپڑ آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ علم و حکمت مجھ پہ اترے تو وہ اس کا ورد کرے نائنٹی نائن ٹائم اور نوے دن کی نیت کرے لیکن فورٹی ون ڈیز کے بعد یہ دیکھے گا کیونکہ فورٹی ون ڈیز کو ایک ایسی تاثیر حاصل ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت اس کے قلب پہ جاری کرتے ہیں یہ اس میں تاثیر دوسری تاثیر یہ کہ کوئی شخص علم لدونی چاہتا ہے علم لدونی یعنی وہ علم جو کتابوں میں نہیں ہے گوہ ہے کہ وہ کتب کا علم نہیں ہے بلکہ وہ کتب کا علم ہے بڑے قاف اور توا کے ساتھ یعنی اکتاب جو ہوتے ہیں تو اللہ کے اولیاء تو گوہ ہے کہ کتب کا علم یہ کتب کا علم ہے اگر وہ ایسا علم لدونی چاہتا ہے تو اس میں زبردست تاثیر ہے تو اس کے لیے اس کا ٹوٹل نساب تو دو لاکھ چھپن ہزار ہے دو لاکھ چھپن ہزار مختلی موقع پہ تھوڑا تھوڑا یہ کرتا رہے اور کچھ دنوں کے اندر دو لاکھ چھپن ہزار کے انساب پورا کر لے گا لیکن اس مقصد کے لیے کہ علم لدونی حاصل ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ علم لدونی حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا کیا تھا اور وہ علم لدونی ہی کی وجہ سے گوہ ہے کہ اس خاص علم میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر بھی فائق ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ جو میرے خضر بندے سے جا کے قصب علم کرو کیونکہ جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ وہ علم لدونی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ قلب پر جو نازل فرماتے ہیں اس کے لئے رزانہ چار ہزار چار سو چوالیس چار ہزار چار سو چوالیس بار جو ہے وہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر جو ایک مرد اسر و فاتحہ اور یہ پڑھ کے جو دعا کر لینی ہے اور یہ جو فورٹی ونڈیز یہ اکتالیس دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ جو ہے وہ شخص جو ہے علم لدونی سے منبر ہو جائے گا سبحان اللہ اور زہر علم علم لدونی جو ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے وہ دنیا کی کسی استاد کا محتاج نہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحبی علم ہوتا ہے جو عطا کیا جاتا ہے تو اس کو مل جائے گا اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ عالم ظاہر اور باطن کے جو انوارات اس پر منکشف ہو جائیں تو اسی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر اسی ورد کو چار سو چوالیس بار پڑھے اور یہ نیت کرے کہ مجھے عالم غیب اور عالم مشہدہ کے جائے آجائبات منکشف ہو جائیں تو فورٹی ون ڈیز کی نئے سے اس کا ورد کرنا شروع کر دے انشاءاللہ جو ہے فورٹی ون ڈیز کے اندر جائے عالم غیب اور شہدہ کے انوارات اور اس کے آجائبات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کو بصیرت کی آنکھ اسی عطا فرما دیتے ہیں کہ گوہ ہے کہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے بات کرتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے وہ حقائق اور اثرار کائنات کے اس کے سامنے آتے ہیں جس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں اور کسی کی پرواہ مجھے نہ رہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگوں اور اللہ تعالیٰ سے میرا رابطہ رہے اس کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے اس کے لئے یہی نام یہی نام جو اول آخر ایک برد سور فاتح کے ساتھ اگر جو ایک ہزار برتبہ اور وہ اس طرح کہ یہ جو دعا ہے یا مبدل بدائے اس میں مکرر الفاظ جو ہے مکرر مکررات کو کار دے ممیم کو ایک کاؤنٹ کر لے یا سے شروع کر دے یا کاؤنٹ کر لیا ایک اب دوبارہ جا آجائے تو اس کو کاؤنٹ نہ کرے پھر یا کا علیف آگیا اس کو کاؤنٹ کر لیا دوبارہ علیف آگیا تو اس کو کاؤنٹ نہ کرے مبدیہ میں میم آگیا میم کو کاؤنٹ کر لیا تین ہو گئے ایک دو تین ہو گئے تو دوبارہ میم آج اس کو کاؤنٹ نہ کرے تو مکرر جو الفاظ آئے حروفہ ان کو کاؤنٹ نہ کرے تو دیکھیں اب کتنے حروب بنے تو تقریباً بیس حروب بنتے ہیں ٹھیک جب بیس حروب بن گئے اب یہ بیس حروب میں ہر حرف کے لیے ایک ہزار مرتبہ وید کرے سبحان اللہ ہر حرف کے لیے ایک ہزار مرتبہ ورد کر اور یہ ایک دفعہ کا عمل ہے یہ اس کو کئی دن نہیں کرنا ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو گویا کہ بیس ہزار مرتبہ اس نے جو اس کا ورد مکمل کرنا ہے اول آخر جیسور فاتحہ کے ساتھ بس اب زندگی میں خدا اس کے ساتھ ہے اس کو خلق خدا کی کوئی پرواہ نہیں جب بادشاہوں کا بادشاہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے ساری بادشاہ یہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں تو یہ ہے تو ایک ہی دفعہ کا عمل ہے بس ایک دفعہ کے بعد انشاءاللہ فرمایا کہ بس حق تعالی کا اس کا ساتھ ہوگا پھر اس کو جائے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بادشاہ دروازوں پکڑے ہوں یا فقیر ہوں اس کو اللہ کے غیر کی طرح نگائی نہیں ہے جو ہوگا ظاہر و باطن اللہ کی طرح سے اس کو عطا ہوگا یہ اس کی تاثیر ہے تو بڑا بابرکت نام ہے اس سے نفع اٹھانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت this you know this topic fits the occasion ہم یہاں پر تعلیمات کے لئے آئے ہیں اور آپ نے جو علم و حکمت کا خزانہ آج کھول دیا ہے ہماری اوپر تو یہ ایک we didn't expect this ہم تو یہ سوچے تھے کہ آپ ہمیں قرآن کی تعلیمات دیں گے اسلام کی تعلیمات دیں گے رسول پاک کے بارے میں بتائیں گے یہ ساری چیزیں تو ہم expected تھیں لیکن آج آپ نے جو یہ فارمولا دے دیا ہے میں کہوں گا یہ ہمارے جتنے مہمان آئے میں ساری دنیا سے میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ ایک رات لگا دیں بیس ہزار دفعہ کی ہی بات ہے مرشاہ اور صرف اللہ کی محتاجگی حاصل کریں باقی کسی کی پروانہ کریں تو یہی تو ہم چاہتے ہیں بلکل کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں جب تک زندگی ہے جب تک سانس ہے محتاجگی نہ ہو یہ ہر ایک کی خواہش ہے بلکل تو یہ تو بیس ہزار کی بات ہے حضرت آپ نے کچھ آسان نہیں کر دیا بلکل تو یہ ہے اور پھر علم لدونی یہ 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 ایک بڑی بات ہے یعنی اس میں علم لدونی ہیں اور اور تمام قسم کے علوم حاصل کیا جا سکتے ہیں کیا یہ سائنس اور میتس کے بارے میں بھی کچھ ہیلپ کرے گا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلکہ لینگوچ کے اندر تو اس کو بڑی تاثیر ہے اچھا کوئی زبان سیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے اگر یہ ارزانہ نائنٹی ون ٹائم ایک آنمی دفعہ پڑھ لیا کرے روز سینے پہ دم کر لیا کرے بس کافی ہے اس کی غیر زبان اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں بہت خوب اور باقی ہے سائنس ٹیکنالوجی بلکہ ہر علم اور ہر فان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنے والی ہے اس کے لیے اس میں تاثیر ہے بہت خوب حضرت یہاں پہ چھوٹی سی بات بتاؤں میری بیٹی جو ہے اس کو زبانوں کا بڑا شوق ہے جیپنیز بولتی ہے کورین بولتی ہے فرنج بولتی ہے انگریزی اردو بولتی ہے تو وہ سیکھتی رہتی ہے تو اب میں اس کو یہ سکھاؤں گا کیونکہ اگر اس کو لنگوست بننا ہے تو یہ چیز کر لے تو معاملہ آسان ہو جائے گا یہی بات ہے بہت خوب بہت خوب حضرت تینکیو سو ویری مچ فور گیونگ اس دس فارمولا اگین ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جو ہمیں آسانی سے کتابوں میں نہیں ملتی ہیں اور اگر کہیں ملتی بھی ہیں تو خدا جانے وہ کتابیں کہاں ہیں اور وہ ہم کب پڑ پائیں گے تو یہاں تو بیٹھے بیٹھے منٹوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں یہ خزانے ہیں جو آپ سے ہمیں ملتے ہیں بہت شکریہ